اس ویڈیو میں میں آپ کو اڈاو پری میل پرو کے فائیو ڈیفرنٹ ٹیکس ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا دی فرسٹ وان ایز نیون میں یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں نیون ہی ٹائپ کر لیتے ہیں اس کو میڈ میں لائن کر لیتا ہوں کلر آپ ابھی جو آپ کو سوٹ کرے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں ابھی یہ والے سیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے تھوڑا سا لائٹ اب ہم چلتے ہیں ایفیکٹس میں اس کی میں دو کپیس کر رہا ہوں والٹ پریس کر کے اور یہاں سے میں سرچ کرتا ہوں گوجن بلر اس کو میں ڈریک کر کے ڈراؤپ کر رہا ہوں اپنی فرس ویڈیو پر سیکنڈ ایفیکٹس میں یوز کرتا ہوں کیمرہ بلر اس کو میں سیکنڈ ویڈیو پر ڈراؤپ کر رہا ہوں میں سیکنڈ لیئر کی اپیسٹی کر لیتا ہوں فورٹی بلر کی پرسنڈج میں کر دیتا ہوں انٹریٹ اور اس ویڈیو 4 میں میں یہاں پر بلر تھوڑا ایڈ کرتا ہوں اب اپنے حساب سے جتنا آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اتنا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں ابھی یہاں پر کر رہا ہوں 150 اب اس میں تھوڑا سا ڈراب شیڈو بھی دے لیتے ہیں یہاں پر میں لینئر وائپ کو ڈریک کروں گا اور لاسٹ پن اپنے ٹریک پر ڈراب کروں گا اس کی ایک اور کاپی کر لیتا ہوں میں اور اس پر میں یہ ورٹیکل ہلپ کو ڈراب کر دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو اڈریک کر لیتا ہوں ایفیکٹ کنٹرول میں لینئر وائپ کو اوپر ہونا چاہیے ورٹیکل سے یہاں پر میں گاؤچن بھی ایڈ کر رہا ہوں لینئر کو میں بھی اوپر لیتا ہوں وائپ اینگل کو آپ نے کر لینا ہے زیرو اور ٹرانزیشن کو آپ نے کر لینا ہے اپنے حساب سے میں اس کو ابھی تھرٹی کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اس میں فیدر ایڈ کروں گا یہاں پر میں blur بھی اس میں add کر دوں گا تو یہ ہمارا first text effect create ہو گیا second effect ہے ہمارا glitch یہاں پر میں بھی type کرتا ہوں glitch effect اس کا میں size کم کر لیتا ہوں اور اس کا بھی align کر لیتا ہوں یہاں پر اس کا font بھی change کر لیتا ہوں یہ ہمارا مند میں align ہو گیا اس کا color بھی بھی میں change کر دیتا ہوں effects میں ہم جائیں گے وہاں پر جا کے search کریں گے dissolve block یہاں پر میں اس کو drop کروں گا اور second effect بھی ہم ساتھ یہاں پر add کر لیتے ہیں VR digital glitch اس کو بھی وقت drag drop کر دیتا ہوں اب effect control میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی height اور width جو بھی 1 ہے اس کو 100 کر لینا ہے اور جو آپ کی transition ہے آپ نے اس کو بھی 100 کر لینا ہے یہاں سے ہم اس کا key frame add کر دیں گے اور آپ نے یہاں سے 10 frame آگے چلے جانا ہے اور وہاں پر اس کو دوبارہ reset کر دینا ہے اسی طرح سے VR digital میں بھی ہم یہاں پر ایک key frame add کریں گے 10 frames آگے جائیں گے اور یہاں پر اس کو میں کر دوں گا zero یہ ہمارا ایک effect create ہو گیا the third one is typewriter text effect تو یہاں سے میں نے ایک text layer create کی یہاں پر میں نے key frame add کیا text پر دوبارہ click کیا اور یہاں پر میں add کر رہا ہوں اپنا text جیسے میں اپنا ایک word type کروں گا یہاں سے اب ہم نے تین frame چھوڑ کر آگے اپنے second word کو type کرنا ہے تو یہاں سے میں تین frame آگے چلا جاؤں گا ایک دو تین اسی طرح سے میں complete کو بھی put کر لیتا ہوں جلدی سے میں اس کو mid میں adjust کر لیا اب اگر آپ اس کی speed کو manage کرنا چاہتے ہیں increase یا decrease کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک tool ہے rate stretch tool اب اس کے through جو ہے اس کو کم کر کے speed increase بھی کر سکتے ہیں اس کو زیادہ کر کر آپ اس کی speed کو decrease بھی کر سکتے ہیں like this اگر آپ اس کو بہت کم کر دیں گے تو speed بہت تیز ہو جائے گی something like this اور اگر آپ اس کو زیادہ drag کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسا ہوگا اب ہم create کریں گے اپنا fourth text effect یہاں پر میں type کرتا ہوں short click لیتا ہوں اور یہ اس کو بھی align کر لیتا ہوں میں یہاں سے font بھی کوئی bold choose کر لیتا ہوں اب ہم جائیں گے effects میں وہاں پر جا کے اپنے search کرنا ہے effects کے اندر turbulent displace اس کو اپنے drop کرنا ہے effect control میں ہمارے پاس اس کی setting آگی ابھی میں یہاں پر offset پہ ایک keyframe add کر رہا ہوں keyframe add کرنے کے بعد میں اس کو end پر move کرتا ہوں اور start پہ آپ جتنا آپ کو چاہیے اس کو wiggle کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا اس کا جو ہے اس کو increase یا decrease کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو لے جاتا ہوں 150 پر میرے keyframe add ہو گئے اب یہ کچھ اس طرح سے add ہو گیا اس کو بھی مزید adjust کر لیتے ہیں اس کی complexity کو آپ 1.5 کر لیں اور evolution پہ بھی keyframe add کریں اور اس کو end پر لے جائیں اور اس میں آپ add کریں 10 اگر آپ اس کو increase یا decrease کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی amount یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اگر میں اس کو بھی 40% کر دوں تو یہ کم ہو جائے گا تھوڑا سا اور اگر آپ زیادہ کرنا چاہے ہیں تو اب اس کی amount کو جتنا چاہے بھی increase بھی کر سکتے ہیں decrease بھی کر سکتے ہیں یہ رہا ہمارا last text effect یہ بہت easy اور بہت simple ہے آپ یہاں پر کچھ بھی type کر لیں میں بھی یہاں پر flicker type کر رہا ہوں اب آپ نے simple اس میں کرنا کیا ہے just آپ نے یہاں پر اس میں چھوٹ چھوٹے cut لگانے ہیں میں c press کر رہا ہوں keyboard سے اور یہاں پر میں پلکل چھوٹ چھوٹے cut لگا کر اس effect کو create کر لوں گا تو میں بھی ان کو delete کر رہا ہوں keyframes کو تو یہ کچھ اس طرح سے work کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو ان simple text effects کی سمجھ آگئی ہوگی اور میں description میں ان sound effects کا link دے دوں گا جو میں اس میں use گئے ہیں موسیقی